جی پریزن دین کے اندر موجود ہیں اور گرفتار کر لیا گیا ہے دماغ لوگوں کے لئے میسیج ہے پورازن رہے اور پورازن کے ساتھ ساتھ پور آمن بھی رہے ہم سب اپنی ترقی کی یہ جنگ ضرور جیتیں گے اور یہاں سے کامیابی سمیٹ کر واپس جائیں گے گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں مناظرین کی یہ دیکھیں گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں ٹیچرز کی میرے دیکھیں گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں کبھیل 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 کبھی موسیقی 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 تقریب مرشلہ کے دور میں بھی ایسے علاق کریں 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 ایسے علاق کریں ایسے علاق کریں لے ایسے علاق کریں لے ایسے علاق کریں مرشلہ کے دور میں بھی ایسے علاق کریں اس وقت تمام قیادر جو ہے وہ گرفتار ہو چکی ہے اور اب یہ تحریک جو ہے اب کارکنوں تک مہن چکی ہے اب کارکنوں کی اور سیکنڈ قیادت کی باری ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں تمام اضلاع کے اندر بھرپور طریقے سے طالب بندی احتجاج اور جو ہے کارجوں سکولوں تمام دفاتر میں مکمل لاکڈوں کیا جائے اور تمام ڈی سی دفتر جو ہے بند کر کے ان کے سامنے کیمپ لگا جائیں اس وقت چودری بشیر بڑھائی صاحب زفر علی خان صاحب نماز گندل صاحب راجہ عطاب ستی راجہ شاہد اور جتنی بھی ہماری قیادت ہے وہ آرسٹ ہو چکی ہے اور ابھی بھی گرفتاریاں جاری ہیں میں گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ اس طریقے سے کسی بھی تحریک کو نہ رکا جا سکتا ہے نہ رکنے والی یہ تحریک ہے یہ انشاءاللہ چلنی ہے چلتی رہے گی آپ گرفتاریاں بربریت اور ظلم کی جو انتہا کر رہے ہیں یہ انتہائی پورمزمت ہے اور جو ہے اب یہ تحریک کسی صورت نہیں رکے گی کتنی گرفتاریاں کر لیں گے کتنے لوگوں کون تر ڈال لیں گے گزری ہوئی رات کو تقریباً ڈیڑ سے دو بجے تک پولیس نے جو سیکٹیئر کے سامنے دھننا جاری تھا وہاں پر جو ڈیڑ دو سو لوگ ہمارے سوئے ہوئے تھے ان کو آرسٹ کر لیا ہے اور اس وقت وہ لاہور کے مختلف تھانوں میں بند ہیں اب ہم نے تعلیمی بائی کارڈ کا اعلان کر دیا گیا کر دیا ہے کہ تمام سازہ جو ہیں اپنے اپنے تعلیمی داروں میں سیاہ پٹیاں بان کے تدریسی فرائی چھوڑ کر سہن میں بیٹھیں گے صفوں کے اوپر اور اپنی فوٹیج بنا کر وہ چھوٹسل میڈیا کے ذریعے بھیجیں گے تاکہ حکوم نانوں کو پتا چلے کہ اس وقت سازہ میں شدید رد عمل پایا جا رہا ہے اور اپنے ان سازہ کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اگر ان کو رہاد نہیں کیا جاتا تو کل سے ہم پھر تعلیمی داروں کی تعلیم بندی کرنے کی طرف چلے جائیں گے اور حالات کی تمام تر ذمہ داری ہے وہ موجودہ گورنمنٹ پر ہوگی اور اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک لیو انکیشمنٹ کا نوڈیفکیشن واپس نہیں لے لیا جاتا اور اس کے ساتھ جو سلانہ ترقی روکی ہے وہ بحال نہیں کر دی جاتی زلم دے خلاف ہنتے جنگ ہوئے گی اٹھو ہنتے ہو گئی یہ ظلم دی اخیر ملک تے لٹے رے آنڈی بن گئی جگیر قوم چور ڈاکو آنڈی ہو گئی اسیر جاگو نہیں تے صرف فکھ ننگ ہوئے گی ان کو ہی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی ان کو ہی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی زلم دے خلاف ہنتے جنگ ہوئے گی ظلم دے خلاف ہنتے جنگ ہوئے گی کھولوے جڑا غریب دے قرار نوں توڑ پندے آنگے اس افتیار نوں اگلا دے آنگے اس افتدار نوں ظالمان دے لئے زمین تنگ ہوئے گی ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی ان کوئی مطالبہ